بھارت نے گیر باسمتی سفید چاول کے نریات پر روک لگا دی ہے دیش میں گھریلو بازاروں میں بڑھتے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے یہ روک لگائی گئی ہے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اس پرتبند کا اثر اب دنیا کے بازاروں میں دیکھنے لگا ہے امریکہ کے سوپر مارکٹ میں لوگ افرا تفری میں چاول خریدتے ہوئے نظر آئے لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں بھارت میں نریات بند ہونے کے بعد چاول کی کمی نہ ہو جائے اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں زی بزنس کی کمیوڈیٹی ایڈیٹر مرتینجے کمار جھان مرتینجے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے جب سے نریات پر بین لگایا ہے روک لگائی ہے تب سے اب دنیا بھر میں اس کا اثر دیکھنا شروع ہو چکا ہے اور امریکہ کی یہ جو تصویریں آ رہی ہیں وہ تو بالکل چوک آنے والی ہیں اور آپ دیکھیں جو خبر ہے یو ایس سے وہ یہ کہ وہاں پر کئی شہروں میں اس پر پینک بائنگ ہو رہی ہے اور حالات یہ ہیں کہ جو اب دکانوں پر یہ بھی ریسٹیشن کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اس کے ماترہ سے زیادہ چاول نہیں ملے گا اور اس کو وہاں پر قوانٹیٹی سیز کر دی گئی ہے کیونکہ جس طرح کے حالات بنے ہیں وہاں پر یہ پینک بجا ہوا ہے کہ کہیں چاول کا شورٹیج نہ ہو جائے اور ایسین پرپلیشن بہت زیادہ ہے یو ایس کے شہروں میں تو لہٰذا وہاں پر ایک پینک بائنگ کا محول بنا ہے دام ملک سے بڑھ گئے ہیں جس گیرہ پرسنٹ ایک ہٹے میں دام بڑھ گئے ہیں چاول کی اور یہ حالات کی بھارت افریکل کنٹریز کو زیادہ مہترہ میں چاول کا ایکسپورٹ کرتا ہے یو ایس میں باسمتی چاول کا ایکسپورٹ ہوتا ہے اور حالت یہ ہے کہ دیکھئے بھارت نے گہر باسمتی چاول کے ایکسپورٹ پر روک لگائی ہے لیکن وہاں پر باسمتی کا بھی شورٹیج ہو گیا ہے مطلب باسمتی چاول میں بھی پینک بائنگ ہو رہی ہے لوگ خرید رہے ہیں بڑی ماصلہ میں کیونکہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے چاول کا وہ نے جو چاول کا مارکٹ ہے اس میں چالیس پرسن ہیسے داری اکلے بھارت کی ہے حالت کی جو ابھی گہر باسمتی چاول کے ایکسپورٹ تو روکا گیا ہے اس نے کس کس کوئیلٹی کی چاول کو چھوڑ بھی نہیں گئی ہے لیکن یہ الگ مسئلہ ہے پھر حال یہ پرابلیم گلوبل مارکٹ میں اس لیے بنا ہوا ہے کہ بھارت ایک بڑا سپلائر ہے گلوبل مارکٹ کو چالیس پرسن ہیسے داری اکلے بھارت کی ہے یا جب اس طرح کی کوئی خبر انڈیا سے آتی ہے تو گلوبل مارکٹ میں ایک پینک بستا ہے اور یو ایس کی تصویر اپنے آپ نے یہ چوک کرنے والی ہے اور حالت کی بھارت میں یہ فیصلہ اتنے لیا گیا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو مانسونی بارش ہے وہ بیشک کچھلے کچھ دنوں میں ایسی بارش ہوئی ہے لیکن اسے ایریکٹک مانسون کہا جا رہا ہے مطلب رین اچھی ہوئی ہے لیکن اس کا ڈسٹریبوشن اچھا نہیں ہوا ہے لیا جا جا جو خریب پیڑی کی گواہی ہے وہ تھوڑی کم ہونے کی اتنک ہے اس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے احتیاطاً یہ قدم اٹھایا ہے کہ دیش میں کوئی دکھت نہ ہو جائے حالانکہ ہمارا یہاں بھی سپلائی سیچویشن کمپٹیول ہے دیمانڈ کے مقابلے چاول کی سپلائی ٹھیک تھاک ہے لیکن سرکار نے احتیاطاً یہ قدم اٹھایا ہے لیکن بھارت کے احتیاطاً اس قدم سے گلویل مارکٹ میں ہم بہت خلوالی مچیر بھی ہے اور یو ایس کی تصویر آپ کے سامنے بلکل جس طرح کی تصویریں امریکہ میں دیکھنے کو مل رہی ہیں مرتنجے کیا کھاڑی دیشوں میں بھی ایسی تصویریں دیکھنے کو مل سکتی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کھاڑی دیشوں میں ایک بڑا آیا تک ہے وہ چاول کا بھارت سے اور ایسے میں اگر جب روک لگی ہوئی ہے نریات پر تو کیا ان دیشوں سے بھی اس طرح کی تصویریں جیسے کی امریکہ سے دیکھنے کو مل رہی ہیں ملیں گی بلکل دیپا کا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اب میرے پوچھ میت رہے ہیں یو ایس میں کانادا میں ان کا فون آیا کانادا میں بھی یہی حال بنا ہوا ہے کانادا میں بھی پینک بائنگ ہو رہی ہے اور یو ایس میں ہو رہی ہے اور بھارت چونکہ افریکن کنٹریز تو بڑی ماترہ میں گیر باتنکی کا ایکسپورٹ کرتا ہے لہٰذا وہاں کے لئے تو لاجمی ہے کہ وہاں پینک مچے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر رو انکم لوگ ہیں ریاجہ اور گہر باتنکی چاوال کمپیر ٹو باتنکی سفتہ مانا جاتا ہے تو اس کی سپلائی رکھے گی تو جاہل طور پر دنیا کے باقی دیشوں سے بھی آپ کو ایسی تصویریں مل سکتی ہیں ایسی خبریں مل سکتی ہیں اور کئی بار بھارت کے اوپر یہ دواب بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں چاوال دیں حالانکہ اس میں یہ پرابدان کیا گیا ہے بلکول یعنی جس طرح کی تصویریں امریکہ سے دیکھنے کو ملی ہیں تصویریں بھلے بھی امریکہ سے آ رہی ہیں لیکن کناڑا اور انہ دیشوں میں بھی اس طرح کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے چاوال کی وجہ سے پینک بائنگ دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں پر بہت شکریہ کریں گے مرتنجا آپ کا مہارے ساتھ جڑنے کے لیے اس پوری خبر کو وستار سے بتانے کے لیے